اسلام علیکم خبرار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا حوست آفتاب اقبال پتی نظرات آج شوک کا آغاز کریں گے گرم ہمام سے یا لے آفتاب صاحب ہو ٹھیک ٹھاک نہیں بلکل ٹھیک آپ سنائیے ناگی صاحب آپ کیسے ہیں دعا دندے پہنے شکر الحمدللہ یہ کیا کر رہا ہے بندہ پیچھے ایک کرکر کھڑھن دی تیاری پیا کردہ ہے آزام ہمائید کھڑھن ہے اے میں ٹچکرا کرنڈے آجی موسن نکوی تے انہیں کی میچ گھڑھنے وہ پی ٹی آئی کا ہے نا بیچارہ اپنا غم غلط کر رہا ہے جیسا ابنا تے ساٹھی کرکٹ ٹیم دی ٹریننگ بہت اولا سی مر کیتا کینے وچے سارا کوئی کرتے آگئے اور میں سنیا آنا دی ٹریننگ پہ پیسہ بھی بہت لگیا ہے یہ کرکٹ ٹیم کی ہاں بہت زیادہ ذرے کثیر ان کی ٹریننگ پہ خرچ کر دیا گیا اور نتیجہ صفر جمع صفر جمع صفر اوہ پاہ جی باس کر دیو لاند پہ جو کرکٹ دے میرا دیلی گھٹا ہو گیا جی ہم سب کا گھٹا ہو گیا ہے اکیلا تمہارا ہی نہیں تو یہ دو سو میں نوے سیاست کیڑے پاسے جا رہی یہ تو آپ بتائیں نا ہم تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دا مطلب پھر ساریاں خبران ناگی کو ہی ہو نہیں ہے اے بہت پھیرے لارے آج کال پاہ آئی بلاوالوز میرا لیڈر ہے جانا نہیں جانا بامدہ ہے پاہ یہ نال کیڑی ہے اٹما با یہاں جہ دو میں ہی تمہیں نہیں پتا فرام سنتالیس والے ایم پی اے ہیں دونوں خجل خرابی سنتالی دا نال ہندے انجھ کے انجھ کے ایم پی اے نے فیر نہیں ٹھیک یار میں بھی تیگا سنتالی گالا میں نو نہیں شرمی دگی انجھ تو ہی پتا نہیں کیوں ہوں انڈا ہے تو آڈی تے شرم ہی مار گئی ہے میں تو آڈی رگا نہیں میرے اندر تھوڑی جی رمک باقی ہے کیونکہ میں سنسٹیب زیادہ ہوں اور یہ یہ بیکارہ بلکل کیا وجہ کیا ہے چنگا پالا میں فرام پنتالی یالا سی اچھا اینا نال رہ رہ کے میں بھی سنتالی یالا لگن لگ گئے کیوں جی یہ جیتے ہوئے ہیں اور سارا سی دو میں فرام سنتالی دا محال ہے گئے ہیں یہ خام خام عزت بڑھنڈی کوشش کرنڈے ہیں بسرا صاحب انہ دا تے او صاحب ہے جی اٹھے آ جائے نا فیٹے موں کو اٹھے آنڈا دسوں کو ہے دے بچے سنس وہ آقلالی گالے ہو گئے پھر سفرکی آپ نے کیوں کہا یہ اس سرے ہمیں کہا تھا موں چاہیے کہا دیتی اچھا جی یہ آپ کے ساتھ کون صاحب بیٹھے ہیں یہ تو وہ نہیں ہے گندہ آنڈا صاحب سلام علیکم صاحب کیا حال ہے بلکل ٹھیک تھاک آپ ادھر کیا کر رہے ہیں بھائی مجھے لگا آپ شاید مجھے نہیں پہچانیں گے بس تو ایسا گیٹ اپ چینج کیا اور باربر کے پاس آیا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں آپ کو نام پہچانوں ہیں لیکن یہ کر کیا رہے ہو یہاں پہ ٹینڈ کرانا ہے نے ہور کی کرانا ہے نا آئے تھا کوئی ایڈیٹ سیکنڈ کوٹ کروانا ہے بھی یارب مجھے سمجھ نہیں آرہی آپ کو کس نام سے میں پکاروں گندہ آنڈا یہ کوئی نام ہے بھلا یہ نام چینج کیوں نہیں کرتے اتنا اچھا آپ کا وی لاغ ہوتا ہے سر یہ میرا نام جن لوگوں نے رکھا ہے وہ ایکچولی میرے ڈیوان سے سپورٹر ہیں میں نام چینج کر کے اب ان کو بلا وجہ مایوس کر دوں اچھا نہیں لوگ آپ کو سب گندہ آنڈا ہی کہتے ہیں سر کہتے ہی نہیں سمجھتے بھی ہیں اچھا یہ بتائیں آنڈا صاحب یہ صورتحال کیا نظر آرہی ہے ملک کدھر جا رہا ہے سر یہ جو ملک ہے نا یہ بہت ہی خطرناک دنجن میں داخل ہو چکا ہے دنجن کی یعنی خطرناک گھاٹی میں داخل ہو چکا ہے جناب تو امید کی کوئی کرن سر مجھے تو نظر نہیں آتی شکیل صاحب بس دعا ہی کی جا سکتی ہے حالات واقعی بہت خراب ہیں یار اسیہ چوبی کروڑ صرف دعا کرنے لے جمعیں ہیں کرکرتے اسی دعا کرنے ہیں سیاستے اسی دعا کرنے ہیں بارشدی اسی دعا کرنے ہیں نہ گناہ گاران لے ایک بات کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا اور وہ کیا ہے سر ایک نیا طوفان اٹھنے والا ہے ہوئے ہوئے اب کون سا طوفان اور کس جگہ سے سر گلگت بلکستان سے ایک تحریک اٹھنے والی ہے اور کسی کا دھیان اس طرف نہیں جا رہا کس طرح کی تحریک جی آپ کو پتا ہے وہاں پہ ایک نعرہ ہے سرزمین بے آئین وہ اپنے علاقے کو سرزمین بے آئین سمجھتے ہیں اب بات اس سے بہت آگے جا چکی ہے شکیل صاحب مزفرہ بات میں جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ صرف ایک ٹریلر تھا یہ واقعی تشویشناک بات ہے کہا دا گندہ انڈا دو صحافی پی چھلا لینے انہیں اچھا جی نہیں نہیں بڑی خاص بات کر رہا ہے بڑی ڈراؤنی بات کر رہا ہے اللہ تعالی محفوظ رکھے کم بڑا ہی خراب ہویا پہ سار یہ ٹھیک آنڈا پہ کملا جیا ناگی صاحب وہ کملا لگتا پہ تونوں ناگی صاحب میرے بزرگ ہیں سر کہہ سکتے ہیں اور راپتہ نایے سیاست اور جہاں سے ڈاؤ زمیر بھانی کرو اور ملک دلات میں کو کتے چلے گئے نے پٹرول دا ریڈ بیک ہے یا کتے گئے وہ ہی کٹن دا نا نہیں لے رہے جناب وہ ہوتے دے پارے بھی سوچ لو سستا ہو یادے چار پہی ہونے پندر پہ پہلا ہوں یا کنا کر دے گئے ہونے جان دیو بڑ صاحب تُسی ایک دا ماشاءاللہ تین سور پہی آب دا آگے ہونے باریاں لائیں گیاں کوئے چھیر پہ کٹن دا ہے کوئے دور پہ کٹن دا ہے کوئے روپیاں کٹن دا ہے واپس جان دے ہیں تو انہوں پتا ہے دوزار چھتیاں یہاں نا یار پٹرول دا استعمال تُسی صحیح کرو تُسی لوگا نے اپنے استعمال بتایا بھی جو تو پوڑ تو موٹر ساکل لیند ہیا گڈی بان کالو میں کیا اپنا ڈلٹی ایک صاحب تُسی کیڑی پالٹی نہ ہو یار گوڑے گسے نہ دے تو انہوں پتا صرف ناگی نہ پیار کر دا ہے میں دو منٹ پہلے گالا کی دی میں اچھ پیڑ بھی ماری سو نہیں نہیں میرا خیال تھا کہ اس کی ہم دردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ نئے سار کیوں گیا ٹکے ٹکے دیاں گلنہ کردہ ساں نو کہڑا پاگل ہوئے گا پی ٹی آئی نہ لی ہوئے گا جناب نون لیگ نو ہوگی گیا دوسر میں نو بچارے کیوں گیا نو اے تم سب ایک جیسے ہو کیا پی ٹی آئی کیا نون لیگ کیا پیپلز پائٹی ایتا تھا بندے نا سلام علیہ کو مکامہ اردنائی یارو چنگا پل آپ نا کوم لی جا شو کردہ پیاسوں نو کیڑے سیاپیج پا آتا آفتاب صاحب اے خانے دیکھ لو کی نفاسد بھائی ہے پھر دیکھ لو کیا نفاسد دکھائی ہے؟ سروں نے کیا نہیں جی عدلیہ چندی ہے میں مذاکرات لی تیار ہاں لیکن اس نے ساتھ اپنی شرائط بھی رکھ دی ہیں ہن قریب اس کا خط آنے والا ہے اس میں ساری ڈیٹیلز ہوں گی پہ آجیوں نے کی کہنا ہے؟ انہیں یہ ہی کہنا ہے کہ کارکنہ نو رہا کرو تو میرا منڈیٹ واپس دےو ایڈا سان نہیں کہا کہ واپس دےو حضیعت شکر گندی لائی ہے اسی لاہوی لے نا تا ڈیووی نے جے وکنی ہے گالہ زینج رکھنا انڈا صاحب کیا آپ انقلاب پسندوں میں سے تو نہیں ہیں؟ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا شکیل صاحب نو اچیومنٹ زینے ایاشی کرتے رہے ہیں صرف اسکیبزم آپ دیکھئے کہ ان پارٹیوں کا ایک بھی بندہ اس وقت پارلیمنٹ میں نہیں ہے نہیں لیکن قربانیاں تو بہت نہیں ہیں لیفٹ کے لوگوں نے شکیل صاحب قربانیاں نہیں ہیں لیکن امپیکٹ کوئی نہیں ہے میرے خیال میں ان کی سٹریٹیجی صحیح نہیں رہی ان کو یہاں کے معروضی حالات کے مطابق سیاست کرنی چاہیے تھی لیکن اصل بیڑا غرق ہوا سوویت یونین کے ڈس میمبر ہونے سے اصل میں وہ سوویت یونین کے ان کرٹیکل ایڈمائر بن گئے تھے تو لیفٹ کو کسی بھی ملک کے ساتھ اس طرح سے اٹیچ نہیں کرنا چاہیے تھا اپنے آپ کو میں تو سمجھتا ہوں بہت سارے رویجنسٹ بن گئے تھے بعد میں وہ کیپٹلزم کے ایڈمائرز بن گئے یہ نجم سیٹھی صاحب کیا ہیں سر ان سے بڑا رویجنسٹ کی ہو سکتا ہے بھلا بلا شبہ نہیں ہو سکتا بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور ان جیسے اور بہت سارے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک مثالیں پڑی ہیں یہ پرویز رشید کیا ہے آج کس کے ساتھ چل رہا ہے پرویز رشید جیسا کنفرمڈ ریجسٹرڈ سرخہ جس کی سیاست بائیں بازو کی سیاست تھی ان سے اگر آپ پوچھیں گے نا تو وہ یہی کہیں گے کہ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ بائیں بازو کی کسی پارٹی میں رہ کر آپ کوئی تبدیلی نہیں لاسکتے یہی بات مشاہد حسین کرتے ہیں ایسا ہی ہے نا حتیٰ کہ ان کے بھائی بھی جن کا میں بہت قائل ہوں میں بہت انہیں پسند کرتا ہوں مواہد کو مواہد is a wonderful person وہ بھی دیکھا جائے تو left shift کی سیاست چھوڑ چکے ہیں یہ جمال نکوی نہیں یاد آپ کو پروفیسر جمال نکوی پروفیسر جمال نکوی ان سے بڑا رویزنسٹ کون ہوگا بھی انہوں تو کتاب لکھ ماری تھی وہ بہت بڑے لیڈر تھے کامنسٹ موومنٹ کے اور آخری عمر میں انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے وقت ضائع کیا اسے لاحاصلی کا سفر کہا ہے کہ ایک لاحاصلی کا سفر تھا اور left کے لوگوں کو وہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ soviet union تھا تو left کی سیاست تھی soviet union ختم ہوا پوری دنیا میں left ختم ہوگی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی حد تک ختم ہو گیا جی لیکن یہ بہت بری بات ہے نا کہ تحریک بہت بڑی تھی soviet union کی مہتاجی کیوں کی انہوں نے بلکہ ایک لطیفہ ہے نا کہ کسی نے پوچھا ایک leftس سے اس نے بڑا رین کوٹ پہنا ہوا تھا اس نے کہا بھئی یہاں پہ تو اچھی خاصی گرمی ہے تو انہوں نے یہ کیا کیا ہے کہتا آپ نے خبریں نہیں سنی کہ اس ماسکوں میں بربواری ہو رہی ہے بھائی باشکیل صاحب ہے میرے الو من گیاں خدا دا واستہ جیسے ملک داتے لگے ہیں تو انہوں لطیفیاں دولاوہ ککھ نہیں ہیں گھتا ڈے پلے پس یہ دے کینڈے دو پانجی کوشش کر رہے ہیں کہ کومیڈی آئی آئی دیو بھی فکی نہیں لیکن بات تو بڑی پتے کی ہے اوہ خدا دا واستہ یہ چھاٹ دو سے آسد دا کھیڑا اکرمانی دا جانور دا پتا کنے کنے دے میرے رہے ہیں اور جا کے لاتوے کو کی ہوئے پہنے پانجی تو انہوں پتا کسائی کنی بیز مانگ رہے ہیں ایک جانور دی پانجی حیار پلیا مانگ ریا یبا کرن دا اوہ ترتیانی کسی دا کوئی نہیں دا پانجی تو انہوں پتا میرے ہمچے ایسے لے کون لاریا ہے کون راوف کلاس رہا دا ساڑا ہے گھا جے ساڑا سنیا چینہ بڑی ستری ہوئی نے او کی اوہ منگان بننن ساڑا ٹبر گیا آیا اوہ نا دھوکوچ کے جواب چاہ دکھتا ہے آہ 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 خدا دا نا جے پانجی انہوں سے دا بولن دیا کرو کیوں اٹھے وقت پہ چپان دے انہوں لیکن باتیں دیکھو اس نے بڑی شاندار کی ہیں چو بھی کہا انڈے دے بلاوالا اس رہا انڈا انجنیاں گلامی نہ کرے ناگی صاحب یہ تو بتائیں کہ ہو کیا رہا ہے سار میں نو تا لگ دا ہے ملاک ایک موٹر کار ہے یہ دی انجان میس تریان دے ہاتھ آئی ہوئی ہے ای بھائی ہے ای دائن جان کھول دا بھائی ٹرنان جوڑیا کیویں ڈا انڈا صاحب اوہ نمی گالدس ہو حکومت نہیں نوے مسائل کھڑے کرو اے ہوئے 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 اللہ خیر اوہ انڈا صاحب اب کیزٹر ہو میری تو نیچھی بیچ رہ گئی ہے ایک بات تمہیں بتا دوں جو کچھ عدلیا کرنے جا رہی ہے نا اس نے ادھہر کے رکھ دینا ہے اے اللہ خیر کہیں گے وہ سی پیر ہی کچھ ویکھی نہیں بات سا انو کچھ نہیں بتا آئی بڑھا ہوجا رہی ہے بھی تو انو کچھ ہی نہیں بتا ہے گا جا کہہ رہے گا میری گل جڑی آیا پوری پارنہ سننی ہے گی ایجا لوگز بھی اینادے ادھے 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 ادا اکتہ خفتہ کچھ پڑک رکھ دیں گے پلنا پدھا نہیں کپڑی علی دکان تے کام کر دے ایج ایڈا کام کر رہا ہے نا اونو یہ بندہ وہ زیادہ پہنی کا ہدا ہے وہ بندہ ایک بندہ ہوتے ہوتے کامتے رکھتا ہی ہاتھ اور کپڑا ہے وہ وہ بندہ اچھ بڑا ہوتا چاڑا کہ نہیں پڑا وہ کونسا ملک دکھ میں ہی ہور کی ان میں مہمی کہیا ہے کبھیل وکہam نے اچھی بولتا پڑاک تو نہیں ہی ہوتے کمیں پڑتی پاکی پائٹان تو سوڑ لاندہ کی مضا کی آؤسمان دی ہے چچچچچچچچچچچچچچچچک ناگی صاحب بات آپ نے کوئی بننے نہیں لگائی سار کیا بننے لگاؤں حکومت کو تو سم آجی کوئج نہیں آ رہی یار بات کرنے دیا کرو ناگی صاحب کو آجی میں آنا دا اگلا فکرہ پورا کرنا جی تھے وہ ٹوٹر دینے دما پرابلم سار عدلیہ کے بارے میں میں نے ایک بات کرنی آیا جی جی ضرور کریں عدلیہ کا معاملہ ان کے ہاتھ سے نگڑ چکا ہے اللہ دی قسمیں کوئی شاہ ایڈی میس اینڈل نہیں ہوئی جی ڈی عدلیہ ہوئی ہے ناکوڑ واہ 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 یار یہ ہے فوک وزڈم شکیل صاحب لے لو جنہ کا ملینہ جہے دیکھو پا جی صرف ستائی ٹھائی دین جہے دیکھو انج کار کے سسٹم ٹھیک ہو نا دے بابا گیا تو آڈے گھار ہے ناگی صاحب پھر آپشنز کیا ہیں کیا کرنا چاہیے حکومت کو حکومت کو کوئی آپشن کوئی نہیں ہے حد ہوئی تو مارشلہ لہا دے سا نا وہ پوری دنیا نہیں لگن دے گی چلو ایمرجنس ہی لہا دے سا نا ادلیہ کی کرسی ادلیہ دائی بانزوب کرنا نہیں چھکیل صاحب آپ کیا کہتے ہیں میرے خیال میں تو عدالت نے جو انیشیٹیو لیا ہے مذاکرات کے حوالے سے وہ بہت قابل تعریف ہے بہت پوزیٹیو بات ہے اللہ کرے معاملہ ادھر ہی جائے اور اہم بات یہ ہے کہ خان نے اس کو اگری کیا ہے اگری کیا ہے رسپرکیٹ کیا ہے کہ جی لیکن اس نے چھوٹی چھوٹی ڈیمانڈز بھی رکھ دی ہیں وہ تو خیر مذاکرات سے پہلے ہوتا ہی ہے کہ آپ اپنی میکسیمم ڈیمانڈز رکھتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا ہوگا اگر مذاکرات کا سسلہ شروع ہوتا ہے ایون زرداری صاحب بھی اس ہی نکتہ نظر کے حامل ہے میں آپ انہیں دے موہ سنیا جی وہ مذاکرات بھی گال کار رہنے تو بار بار کرتے پہنوں کچھ چند ایلیمنٹس ہیں جو مذاکرات کی طرف نہیں جاتے جو سٹیٹس کو کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں لیکن سٹیٹس مینلی بیہیوئر ہے اس کا تقاضی یہی ہے سونر اور لیٹر آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے houses مجھے اس حال میں کس کے سہارے چھوڑ جاتے ہو ہے آپ کی لونا جانے کر تم تو میرا جانے کر تم تو میرا نادرگر ترگر bagu جان frenchا ڈا درب تہ institution وہاں ترگوزت کہتا ہے Because we are very nice جائنے gaan ایلا اکی Really الباو باث سمیں دیتے نہیں اسکتے ہیں ان میں کا کہوں اس کیام کا انا و کیا گل són من اللہ م ASHLEY بات سنو یہ جو نائی صاحب ہے ایک بال نہیں اس کا کاٹا مجھے زمین پہ گرا نظر نہیں آرہا یہ کر کیا رہا ہے باجی تانکی نے کیا میں وہ دے بال کٹ رہے ہیں تو اور کیا کر رہے ہو اسلام علیکم بجرح صاحب اور اپنا گندہہ صاحب بیٹے میں بڑا نہ سنے کوئی ملاقاتی ہوگی اور جانب سیاست دان صاف و ٹکو ملسا صاحب و بڑیا رو کو بیکش دے ملکو و بیٹے بیٹے صحب میں بیٹے لا یدی ہو اللہ بیٹے سلام علیکم پورا ہفتہ جو میرے نل ہویا ہے کرکٹ دی وجہ نل بہت ڈپریشن ہے بہت ڈپریشن میں تو لکی دستا میں سوچا تھی پلانٹیشن کرانا تو وہ میں وچھی رہ گیا وہ ڈاکٹر کو میں گیا ہوں انہوں نے کہا پلانٹیشن نہیں کونسی پلانٹیشن پودے یہاں بی بی آپ کے پودے نہیں جا رہے نہیں ڈاکٹر پیٹے اے سیرتی جنے والا ہوا رہے نہیں اچھا ٹرانس پلانٹیشن اے بال لگوانا چاہاں چکہ اے سی بار در ٹول کرن لگئے ہیں اپنا آفتاپ بیٹے گوھر کر درہا چیک کر تیاری بے سلام علیکم آفتاپ صاحب ایسا ٹک ٹاک بنان دی ایسی شاعری ہوی 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 آفتاپ صاحب جی آپ کلیے اک شعر کنا چاہتی ہوں کوئی نندری شیندری disorder تھیوے ہا کوئی خواب شاب تھیوے ہا ارینجمنٹ تھا شیر ہے ارینجمنٹ تھا کوئی نیندری شیندری تھیوے ہا کوئی خواب شاب تھیوے ہا آسان اسا تو حاک کر دے چلو ساکو بھی ثواب تھیوے ہو باجی واہ آفتاف صاحب پہنی تے منو ڈانٹی ہے تے میں منو ایک شیر سنانا چلنا جی اسی یا اندے پہنئے پہلو تے انو مل سائن گھلے اس پیغان دوا کے اندے کان گلاب چویلی دے اسی رکھے آن پھول منگوا کے باجی ایسرا کر دے ہے اور لیڈیس کوڑوں ایک اور ہور سون لو تُسے کیوں اپنی نرجی ضائع کر رہے ہوں جا کے وہ دی مالش کرو انہا سویر تا تُسے کرسی دبایا نامو جی جی بدرک بیٹے اے بچین کو ایک اور شیر پیش کرے بیٹے ان دی آخری خواہش شیر کر دیو بیٹے کہ سارے شکوے جناب تے دے ہیں ان دل تے سارے عذاب تے دے ہیں جاہد کروں تے نیندر نہیں آن دی جنیندر آوے تے خواب تے دے ہیں واہ 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 اوہ دے واری واہ واہ میرے واری ککوی نی اے موی پا جی اتنا دا ہی سنایا سی لیکن توں انا سڑا جی تنو آندا ویا تو اکوڑی نو داس او سناوے آپ نے ایک شیر سنایا تھا رات خالی ہی رہے گی میرے چاروں جانے با اور یہ کمرہ میرے خواب سے بھر جائے گا جی تو تنو آندا جی ہواں پھر انہ کو سننا ضروری ہو میں نے ان سے سننا ہے اوہ نو کی گالا لکوا ہویا وہ یا رہی نکرہ کمرہ کھالی کر گیا کوئی کیسی یو چنگی پلیسی آسو در ہوندے ہی سی اے جو دو ماما بڑھ دینا سالا پورا پٹھا سدھا کر کے راکھ دیندہ چنگے پلے تھے سیریس ہوئی سی سارا اور گندا انڈا بھی اگدام لگا محمد این آل آیا لہ جی خوریلی ایٹم پیش کرنا چاہ رہی اگر توڑی جاتا ہے جی جی ضرور پرسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے پرسلے توڑ گیا ہائے تم فراز اپنی طرف سے تو نبھاتے جاتے سلسلے توڑ گیا وہ وہ سبھی جاتے جاتے سلسلے توڑ گیا ہائے 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 شکریہ بڑھ سب کی توڑ دا دیتی ہے اور پاگل بیٹے کیا لے ٹھیک ہے بہت اچھی ہیں چادریں توڑ لے رہے ہیں اور میرا خیلے ڈاکٹر کو لے رہے ہیں یا آپ انہوں دے رہے ہیں اوہ چھاڑ دیو کلے کمانو پے یہ لاتوے کو کدھر جا رہے ہیں سادہ سور دی سلائی جڑی پتہ کنی لے رہے ہیں دردی ڈھارہ سو رو پیہا تو انہوں ایتے غزلان دی چڑی ہوئی ہے توہ سالی اہ سانو تلاما دےنا یہاں آئے ساب ساب صاحب اللہ خیر بی ساب کو بکھائی مخلے سجنے دی اے اے بچے ساب کو بکھائی مخلے سجنے دی بس دوکھے کھا کھا رج گئیں مندی پورا لائے ہی ایتو بہت ماہ سنابا جی ایک شیر اپی سنگ جاندہ یر میری وری تھی دفر صاحب کا کیا حال ہے بلکل ٹھیک کیا الحمدلللہ میں ان کے لئے ایک شعر کہنا چاہتی ہوں ضربان تے تقسیمہ لاکے ضربان تے تقسیمہ لاکے سڑھا ڈھول سہارا توں ہے یعنی کہ تقسیم بھی ہو گیا ہے ضرب بھی ہو گیا ہے تفریق بھی ہو گیا ہے پھر بھی میرا سہارا آپ ہو اچھا اب آجی منوئے دسو میرے شعر جڑے کسے منافق شاعر نے لکھی ہوئے انہیں تو تینوں حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ایک بریک ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک پتینوں حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے ابن بطوتہ اور آج کی ڈیسٹینیشن شمالی پنجاب کا ایک انتہائی زرخیز اور سنتی زلہ گجرات گجرات چج دعاب میں واقع ہے now what is چج دعاب چناب اور جہلم چناب اور جہلم دو دریاؤں کا ملاب no دو دریاؤں کا درمیانی علاقہ اچھا اس سے اگلا دعاب کونسا ہے رچنا رچنا دعاب چناب اور راوی اچھا رچنا سے کوئی چیز ذہن میں نہیں آتی چن رچنا بے نیڑے نیڑے ہو سابری کس قدر نلائک آدمی ہے تمہارے ذہن میں بھی کچھ نہیں آرہا سر رچنا جس طرح اکرم اداع صاحب ساڑے جی راچ گئے لیں کسی کا ہمارے بیچ میں رچنا اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ سابری اور راشد کمال دونوں کو نہیں پتا ہوگا رچنا ایک بڑی اہم ٹرین ہے جو لاہور سے فیصلہ بات جاتی ہے آگے بھی غالباً کندیاں تک جاتی ہے اب شاید نہ چلتی ہو کسی زمانے میں رچنا ٹرین بڑی شاندار بڑی لا جواب ٹرین تھی رچنا اور ڈاچی 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 بھی نہیں سنا کبھی نہیں سارا انتے ملت اس تو لام اقبال اس قسم دیاں نویں نام تو ٹرینہ چل رہی ہیں انہیں وہ پاہن ٹرینہ دے نہ انہوں یاد ہندے جنہیں ٹگٹ لینی ہوئے چور دے بچے دوڑ کے چڑ دے اچھا جی گولڈن ٹرینگل سنا ہے کہ نہیں کہ وہ بھی نہیں سنا نہیں سنیا آتا ڈیکو نہیں سنیا آتا تو یر کیا کرتے رہے ہو اتنی دیر وہاں پہ یہ وہاں پہ جھک مارتا رہا جھک کیا ہوتا ہے جھک دا نہیں پتا دوانوں نہیں جھک مارنا ہوتا ہے جھک مارنا جھک مارنا مطلب کہ تم فضول اپنا ٹائم ویسٹ کر کے ایسے میں نے ایک چیز دیکھی ہے آپ کو بہت زیادہ پتا نہیں ہے اپنے علاقے نہیں میں زیادہ باہر نہیں نکلے سیالکورٹ گجرانوالا گجران یہ گولڈن ٹرینگل ہے کہ بہت تگڑی انڈسٹریل بیس ہے یہاں پہ ایکسپورٹ بڑی لا جواب ہے سیالکورٹ سیالکورٹ گجرانوالا گجرانوالا گجران میں دیکھئے پوٹری ہے گجران میں فینز ہیں پنکھے سرامکس پھر ایک ٹیکسٹائل مل بھی ہے پھر یہاں پہ سروس شوز جو سعید اس کے ایڈ تھے جو احمد مختار کے بھائی احمد مختار بڑے لا جواب آدمی ہے اور وہاں پہ ٹائر اور ٹیوب وہ بھی سروس والوں کا ہی سسٹر کنسرن ہے پھر فرنیچر بھئیہ وہ بھی ایک بڑا اہم پروڈک ایک ادر ٹیکسٹائل مل ہے بہت اچھے وہاں پہ ہونرماند ہیں یہ لاہور سے ایک سو بیس کلومیٹرز کے فاصلے پر ہیں ٹورڈز نورتھ بڑا ہی کام کیتا پا ان گجرات اسے بھی توبات ہیٹر بہوتی ہوتھے بڑا چھاپا ہوتھے بھی میں تقریباً تو اڈی دو آنا ما شااللہ پندرہ کو دن رہاں جیل چھے ار پندو نے جیل توڑن دا پورا طریقہ اختیار کیتا جیل توڑی تے اگو جیلر دا کمرہ نکلایا اوگا میں انو کہہ رہے ہیں بیٹھو بیٹا میں ابنو اے ہی اس کار کے ٹھے اچھا جی گجرات کے مشرق میں ہے گرداس پر اس کے شمال مشرق میں ہے جمہو شمال میں ہے بھمبر میں اس رستے سے بھمبر اور جمہو گیا ہوں گجرات کے جو ہے نا یہ مغرب میں ہے اس کے منڈی بہاود دین سر اسی کے راستے میں آتا ہے یہ وادی سونس کے سر وادی سونس کے سر آتا ہے جب آپ سرگودہ سے ٹورڈز خشاب جاتے ہیں خشاب کے اندر ہے وادی سونس کے سر اور یہ سونس کے سر کی طرف جائے نا آپ ایک بڑی حسین جھیل ہے اچھالی جب بھی وہاں جائیں اچھالی جھیل پہ ضرور ایک رات کا سٹے کریں اور جب آپ کو رات کی مسٹری محسوس ہو نا پھر مجھے یاد کریں کہ میں نے ٹھیک مشرق دیا تھا کہ غلط اور وہاں پر شکار ہوتا ہے بڑا زبردست دو چیزوں کا سر کیا کیا تیتر اور غبارہ بسٹرد پھر آئے غبارہ بسٹرد ان کو ویک ہوگا نہیں ہے نوہ کٹا کھولے غبارہ بسٹرد سپرندے دیکھا وہ غیان نہیں ہونا کہ میرا ناں غبارہ بسٹرد ہے غبارہ 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 بسٹرد سپرندے تلوہر غبارہ بسٹردہ غبارہ بسٹرد ہے نمی بماری آئی ہے کوئی نہیں نہیں نمی نہیں انہوں نے کھائی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے کھائی ہوئی ہے یہ جو پرانے بیٹھے ہونا پاپیاں کھان دے آنے جی سارے لبیڑ ہے کی کوئی پرندہ ہے لبیڑ رشیان ڈاو کہلاتی ہے رشیا سے آتی ہے گوگی بڑے سائز کی گوگی اور یہ بہت انچائی سے مارنی پڑتی ہے یوں کر کے اس طرح کا کیا یہ تھلو ہی مارنے گوڑی گوڑی تھلو ہی مارنے دی اندھی گجرات ایک زمانے میں راجہ پورس کی سلطنت کا حصہ تھا اور کچھ دیر بعد یہ میسوڈینیا کی سلطنت کا حصہ بنا جب غاصبوں نے قبضہ کیا سکندر یونانی بدماشی کر کے جب آیا اس نے پورے علاقے پہ قبضہ کیا تو یہ زیرنگین آ گیا پھر بہاری بادشاہ تھا بہار سے آیا تھا چندرگفت موریا یہ موریا سلطنت کا حصہ بھی تھا اچھا جی اس کے پانچ دروازے ہوا کرتے تھے رات کے وقت یہ کلا بند ہو جاتا تھا دور اکبری میں یہ بنایا گیا تھا اور بڑا ہی شاندار کلا تھا اکبری کلا اس کو کہتے تھے رات کے وقت بند کر دیا جاتا تھا کوئی اندر آ نہیں سکتا کوئی باہر نہیں جا سکتا چوریاں چوریاں ہونے 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 یہ چوری ڈکیتی اس کی تین تحصیلیں ہیں ایک گجرات دوسری سرائع عالمگیر اور تیسری خاریاں اچھا جی وجہ تصمیعہ حضور آہا آئینے بہی تصمیعہ راجہ رسالو چند دن پہلے میں نے تذکرہ کیا تھا اس کی محبوبہ تھی پھر اس کی تیسری بیوی بنی مائی گجران یاد آیا کچھ جس کو رانی گجران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے مائی گجران اس وقت آ گیا جب اس کے بچوں کی ماں بنی مائی گجران کی نسبت جو ہے وہ گجر فیملی سے ہے کوئی جی جی اس طرح میں جا رہا ہوں کہ مائی گجران کی نہیں جو مائی گجران تھی وہ تو گجر تھی لیکن گجرات کا تعلق گجر برادری کے ساتھ کیسے بنتا ہے یہ ایک دوسری اپینین ہے اس کی وجہ تصمیعہ کی جو پہلی وجہ ہے وہ تو پروفیسر بو علی منور کہتے ہیں نا کہ ایکچلی رانی گجران وجہ تصمیعہ ہے لیکن جو وسیم بٹ نامی صحافی ہیں سینئر صحافی آنکھے وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس خطے میں دو بڑی مشہور قومیں ہیں گجر اور جات تو یہ ملا کر گجرات بنایا گیا تھا گجرات وہ بعد میں گجرات بن گیا گجرات یہ انگریزوں کا تلفظ وہ تین ہی نا اس طرح بولتے رہے ہیں تو گجرات بن گیا ہوگا اچھا جی اہم مقامات گجرات فورٹ جو اکبری کلہ کہلاتا ہے میں نے یہ گزارش کر دی ہے بڑی شاندار مغل فن تعمیر کا بڑا نادر نمونہ ہے پھر ہے پبی فورسٹ یہ نیچرل فورسٹ ہے اور تقریباً اڑتیس ہزار اکرز پر مبنی ہے یہ یہ بڑا مشہور پکنک سپورٹ ہے پھر کدارنات حویلی یہ وہاں کا بڑا امیر ہندو لالہ تھا اس نے سن انیس سو چھے میں یہ پانچ میں غالباً یہ حویلی بنوائی اور یونانی اور رومن طرز تعمیر کا شاکار تھا اس میں کولمز استعمال ہوئے تو بعد میں پھر اسے خواتین کا کالج بنا دیا گیا تھا رام پیاری محل رام پیاری بھی ایک ٹھیکے دار سندرداس کی بیوی تھی اور اس کے نام پر اس نے یہ محل بنایا یہ ٹھیکے دار تھا سندرداس چوپڑا یہ بھی لڑکیوں کے ہوسٹل میں کنورٹ کر دیا گیا بعد میں میوزیم پھر عیدگاہ مسجد یہ وہاں کی سب سے قدیم لیکن انتہائی خوبصورت مسجد ہے یوں سمجھئے کہ شاہی مسجد لاہور کا منیچر اگر دیکھنا ہو آپ اس کا چھوٹا سائز وہ آپ کو گجرات میں ملے گی عیدگاہ مسجد مشاہیر کی طرف چلیں 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 چلو یہاں پھال لو اپنا سونی مشہور شخصیات میں مہیوال والی سونی سونی ایک کیریکٹر ہے حقیقت کی دنیا میں یہ بہت مختلف تھی یہ وہ نہیں تھی جو سٹوری ٹیلرز نے اس طرح اس کو پیش کیا نواب سر فضل علی یہ زمیدارہ کالج کے بانی تھے زمیدارہ کالج وہاں کا سب سے پرانا بڑا تگڑا کالج چودری فضل علی یہ سابق صدر سپیکر بھی رہے ہیں اور سابق صدر پاکستان کے یہ پیپلز پارٹی کے اہم رکن تھے گجر تھے یہ شکیل صاحب کے ہم قبیلہ پھر نشان حیدر کی نسبت سے تین سپوت اس علاقے کے مشہور ہیں میجر عزیز بھٹی میجر شبیر شریف جی جی اور میجر اکرم تینوں شہید نشان حیدر کیا بات ہے پھر تھے راہیل شریف جنرل راہیل شریف ان کا تعلق بھی گجرات سے انور مسعود آہا کیا بات ہے آج کی پکائی ہے منہ لینڈ جان دے تُو کی جانے پہ لیے مجھے بنار کلی دی ہیں شانہ انایت حسین بھٹی بردرنا چودری ظہور علاہی چودری شجاعت حسین چودری پرویز علاہی چودری مونس علاہی یہ ساری میرے دوست ہیں انہیں سارے ہیں جو پکا گا انہیں پاہ ہیں پکا انداز ہی آج کل نہیں ہوں نہ پکا بہت پکا دوست ہی مجھے بڑا پیار تھا ان سے بڑے عزیز تھے یہ کون سارا ہے چودری شجاعت حسین احمد مختار ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا سابق وزیر سینئر پوزیشنز پہ رہے بڑے دلچسپ آدمی انہیں کے بھائی چودری احمد سعید یہ سرویس شیوز والے پھر ہمارا ایک بڑا پیارا یاد کمر زمان کائرہ واہ واہ لالا موسا ان کے بھائی تنویر زمان کائرہ پھر مسعود مفتی ایک فیمس بیوروکرائٹ رائٹر نوولسٹ سکولر اور یا مقبول جان یہ کولم نویس ہیں بیوروکرائٹ ہیں بڑے امدہ دوست ہیں سیاسی انیلسٹ ہیں اور اس ملک کے چند سر پھروں میں سے ایک ہیں نون کنفارمسٹ کو میں سر پھرا کہتا ہوں شکیل صاحب سبیحہ خانم واہ واہ انہیں ایک زمانے میں فسٹ لیڈی آف پاکستان فلم انڈسٹری کہا جاتا تھا جعوید چودری کولم نگار بروڈکاسٹر ڈاکٹر سفتر محمود سکولر بیوروکرائٹ رائٹر شفقت محمود آپ سیاستدان ہیں آپ بیوروکرائٹ بھی رہیں اور پی ٹی آئی میں بڑے اہم عدوں پر فائز رہے اور لاہور سے جیتے تھے فخر زمان آپ شاعر ہیں عدیب ہیں اور پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کے سابق چیئرمین پھر پیارے لال پیارے لال گاندی جی کے سیکرٹری تھے اور ان کا تعلق سیسٹر ڈاکٹر تھی اور گاندی جی کی مالج بھی تھی استاد امام دین گجراتی بابا رستیت بہت نئے ہوت تھے جناب لیکن شہر چھوٹا جا شہر چھوٹا ڈسٹنگ بہت بڑا ہے یہ ڈسٹنگ کی شخصیات ہے یاسمین قریشی یہ بریٹش پارلیمنٹ کی میمبر رہی ہیں لو جناب خوابے اکھروٹی اکھروٹی گوچتا ہے اکھروٹی حلوہ کیا بات ہے سہن حلوہ کشمیری برفی بادام برفی دال پتیسہ لچے دار پتیسہ بالو شاہی بالو شاہی ناشتہ ہوتا تھا نوابوں کا بادشاہوں کا تو پہلا کھانا بالو شاہی ہے سارا کو سر ملنا کتھ ہوا یہ کندے فشان سویٹس یہ وہاں کی بڑی پرانی اور بڑی اللہ جواب شاہپ ہے سارا اقلی چیز تھے ہو نا شیخ کی فروٹ چارٹ شیخ صاحب دی چارٹا وہ گڑا کوئی شاہی بیچ پوری پاندے لیکن یہ نمبر ون نہیں ہے اچھے شیخ صاحب دی چارٹ اچھی ہے بڑی مشہور ہے جو میری فائنڈنگ ہے نمبر ون وہاں پہ ورک انیس بیس کا رہتا ہے وہ ہے الکرم کی فروٹ چارٹ بہت اچھے پہنڈ الکرم میں جاماہت کی انہوں نے کہا گا پا جی پرویزلائی صاحب نے کہا وہ کو چار گو بکرے بھی چھڑے نا گجرات چھے اچھے پہنڈ پہنڈ پتھا شروع ہو رہے ہو پرفی تو ہوں ہمیں جلیب لیندہ بھالو شاہی اچھے پتہ لگیا مراسی ترلے کردے نا بکرے نا ہمیں آسی چلے کردے پہ سچیما صاحب اٹھے ہو دا بکرہ چھڑے پہ چچا غلام حسین کھوئے اور برفی والا رابتہ واسطہ ہونا مر جانا جا برفی جی دو کو بوٹ گیاں سٹالو ایسا آگل آیا ایم منحوسانی جوڑینے ساٹھا بکرہ باندھ گرہ گی یہ بکرہ پنڈی شاہ کے پاس ہے جو چچا غلام حسین کھوئے بار دا جو مہدہ مانا گجرات شروع آیا ہے ترپنالیز آر بندہ سنیاں صرف ہے نا چکنانچے کہ یارو کچھ انگیش ہے گاندیون کے وہ بچارے برفی دونی ٹپنڈے یارو تھے باشا جو بلو شاہیاں گاندے ہیں تک کٹا بکران ہیں گی اسی ایسی ایسے نامتے بابا کی دکھ کسم خدا دیجے ناس رام لینو دین نہیں کرتا اچھا جی گولڈن آر بکرہ بیٹی گولڈن فلودے والا اچھا جی بکرہ اچھا جی بکرہ ویسے ہوتے میر جا فر میر صادق تو نہیں کوندہ منشا کی حلوہ پوری یہ دیسی گھی میں تیار ہوتی ہے حلوہ پوری بڑی لا جواب سوفی کے کباب بیف کے ہیں رہت کے سموسے بٹ کے دال چاول میں سمجھے بٹ کڑائی گلتی نہ پہنچ گئی ہو تھے انہوں سزا ہو گئی تھی انہوں نے کہا دال چولانے تھے تین سو دو کر دیں چپنی کباب کھانے ہیں کہ نہیں چپنی کباب چپنی پائیا سیاں انہوں چپنی کباب کہا کے کھاں آنگے جاں چپنی چپنی نہیں کہنا آپ نے کھاے کبھی چپنی کباب دوڑ سیاں با؟ ہاں جی بہت دفعہ ماشاءاللہ دولندی پوری گھڑی پاڑی جنہا ہے ہوجی کوڑین اولاد اندے تم بائیک پہ آجاؤ باتینو حضرات ہم لیتے ہیں گریک ہمارے ساتھ رہیے گا خبر ہے لطیف بھٹائی یونیورسٹی کا گریڈویٹ اور گریڈ سترہ کا سرکاری افسر میٹس کے سپیلنگ تک نہ بتا سکا عدالت نے خوب مٹی پلید کی سر عدالت میں وہ کر کر رہے عدالت میں ایک کیس تھا جس کے تحت اسے بلایا گیا تھا یہ لوکل گورنمنٹ کا ملازم ہے اور کچھ الارٹمنٹس تھیں ان کی منسوخی سے متعلق کیس تھا تو یہ کراچی کا واقعہ ہے تو جج نے پوچھا کہ بھائی آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے اس نے کہا جی میں گریڈویٹ ہوں میں نے میٹس میں بی اے کر رکھا ہے تو انہوں نے کہا جی کہاں سے انہوں نے کہا جی شاہ لطیب بیٹائی یونیورسٹی سے اچھا جی تو پھر آپ میٹس کے سپیلنگ تو سنا کیونکہ جج کو اندازہ ہوگیا ہوگا جس طرح کا وہ اقلار ہے بیچارہ پریشان ہے خالص کوئی سفارشی کیس ہے کوئی سائن کے کوئی ماننے والوں میں سے ہوگا یا اس کے کسی ماننے والے کے ماننے والوں میں سے ہوگا ماتھمیٹس ہوگا ماتھمیٹس ہوگا میرا خیال ہے ایون میٹس بھی نہیں آیا ہوگا اگر اس نے میٹس کے ساتھ یہ کی گریجویشن تو وہ بی اے سی نہیں ہوگی یہ ہونی تو بی اے سی چاہیے لیکن اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کو کہ یہ خالص سفارشی کیس ہوگا کوئی یا وہ جو سندھ میں ایک بیماری ہے نا نکل کی بہت زیادہ وہاں پر تو ڈاکٹرز کی بھرمار ہے اور اس طرح کر کے اس کے اوپر کابو نہیں پا سکی سندھ حکومت جہاں اور بہت سے جس طرح سٹریٹ کرائم پہ نہیں کابو پا سکی جس طرح کرپشن پہ نہیں کابو پا سکی اسی طرح یہ جو چیٹنگ ہے ویسے تو پنجاب میں بھی بڑے بڑے نالائک لوگ ہیں ایم میں انگلیش کیا ہوگا اور آپ سمپل دو فکریں ان سے پوچھیں تو وہ نہیں بتا سکتے پنجاب بھرا بڑا جیسے میں کہتا ہوں نہیں بڑے بڑے آئیٹم سمتے ہیں بڑے بڑے سم اف دی بیسٹرینٹس آر فرم گرمنٹ کالیج سم اف دی ورسٹرینٹس آر فرم گرمنٹ کالیج اوڈ ڈگرییں وغیرہ کتھوں لے لیں اندینے ساری ہیں میل دی آن دیا نے پا جی طریقہ آنا چاہی دا کن نے کو دیا میل دی گیا میں بھی لے لیں گیا کوئی دو چاہتا اسے ڈگری لے گیا کی سرکھ رکڑا جی مدیہ پردیش میں ایک خاتون تھی اس نے بڑی خدمت کی اپنے شوہر کی اس کو بڑا شوق تھا کہ میں اپنے شوہر کو پڑھا لکھا کر کوئی افسر بناوں شوہر بیچارہ وانا بھی تھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں کر نہیں پایا حالات نے اجازت نہیں دی تو اس نے کہا فکر نہ کر میں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجوں گی بڑی محنت کروں گی تو اس نے کی محنت نوٹس خریدے نوٹس بکتے ہیں ماں پر نوٹس خریدے کتابیں خرید دیں ٹویشن فیز ادا کی اور وہ سچ مچ انکم ٹیکس آفیسر بن گیا اس نے نوکری سنبھالتے ہی بیوی کو طلاق دی یہ نلائک ہے انپڑ ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے بڑے افسر کی بیوی رہ سکے ایک ام این اے ہمارا لو درہ سے اس کا تعلق تھا اس کے ساتھ بھی یہی لطیفہ ہوا جائج نے پوچھا جی کس سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹرز کیا تو کہتا جی مجھے اب یاد نہیں ہے انگلیش تھا یہ اردو تھا ان نے رج کی تا ہی ہم نے جب شہد دستی کا بھی اسی طرح کا ایک واقعہ مشہور ہوا تھا تو انہوں نے کہا میں نے ام اے اسلامیات کیا ہے تو جب اسلامیات کے سوال کی ہے تو وہ ان کا جواب نہ دے سکے اب اسی طرح کراچی میں ایک پولیس آہلکار جیج کے سامنے گیا تو جیج نے کہا کہ کب سے وہ پولیس میں اس نے بتایا جی میں پولیس کی نوکری کرتا ہوں انہوں نے کہا یہ بام جو ہے دستی بام ہینڈ گرنیڈ کس طرح چلاتے ہو انہوں نے کہا جی پن نکال کر پن کیسے نکالتے ہو اس نے پن نکالی اور لائف بام پھینک دیا عدالت میں دمہ دا فیصلہ ہو گئے پانچ بندے پھٹڑ ہو گئے دھر ادھر دیکھیں ہماری طرف آپ کی ان جاہلوں سے بیعث کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا جاہل جو ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ ہے وہ بندہ جس کو میت کے سپیلنگ تک نہیں آئے ادھر جیج صاحب کے سامنے کیوں بہی کیا وجہ ہے کیوں نہیں آئے سپیلنگ تو ہے وڑی بابا ہم کوکن فیوز اتنا کر چھوڑا سوال پہ سوال سوال پہ سوال بندہ کون کون سی چیز کا جواب دے کئی سال ہو گئے بیعث کیے ہوئے ہمیں تو کون یاد رکھتا ہے اتنی دیر تک میت کے سپیلنگ ویسے کوئی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو ذرا بھی بھری عدالت میں آپ کا تھٹا آپ کا مزاک اڑا ہے ہم میرے لئے پہ گئے تھے نا صحیح ادھر جا کے ہم دوستوں میں بیٹھے تو ادھر ہمارا کافی سارے چھوڑا لگ گیا بابا فائی جائے صاحب نے میری بڑی عزت کی تھی انہوں نے میلے بوتل مگائی ہو تھے ہاں جی گلوکوز دی کیوں یہ پھر ہوش ہو جاندہ نا صاحب یار اس کے ساتھ بات کریں نا یہ جو بندہ ہے لانت پاوے نہیں ہوتے بھی بڑا سلیل کر آیا پھر توسی ہوتا ہی مگر پہے ہو بابا دوستوں نے مل کے دادل بنایا وہ سادل پی کے وہ جگر چھنڈا ہوا پھر چھوڑا ملے میں لگ گیا نہیں یہ تھادل کہہ رہا ہے نا تھادل پیا اس نے اور اس میں یقیناً بھانگ ہوگی اچھا ایک بات بتائیں آپ کی عمر کیا ہے آپ تو ریٹائر نہیں ہو جانے چاہیے اب تک اگر آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ میں نے بی اے کیا ہوا ہے مہت میں تو پھر یہ بھی مان لے کہ میری عمر باتی سال ہے ایک سو باتی جنہ پرانے ہو تو پتہ نہیں مہت اندھویک نہیں اور تم تے ہر شاہ پو لی پیا ہوئے سوال کوئی پچھنڈے جواب کوئی دہنڈے یہ بندے بیٹھے نا اس چکل کے میرے دو دوست ہیں ہزاروں اکڑ جمین کے مالک ہیں ان کے پاس بہت بڑے بڑے کتے ہیں سائن ان کو جب شکار کے پیچھے بھگاتے رہا تو بڑا گھل گھلاتے ہوا تھادل پی کے خوب کچھ یا مناتے ہوا اچھا پھر تھادل کی طرف آگئے تھادل تو بھابا روز پیتے ہوا انہیں پہلے جا جنہوں پہ آج ہی پانگ دے سپیلنگ بھی دس ہے اوہ انہوں پورے آن دے سن اگو انہوں پھر دس اللہ گیا ہے اچھ کچھ کاش پہن دیئے اچھ بادام پہن دے نے کالی مرچ بھی پاہ ساک دیو حسب زہ کا چینی بھی پاہ ساک دیو انہیں چھڑوان تھوڑا مارے ہونے کے انہوں اندر لے آؤ در سب اس مرز دہ کو لاج ہے گھتا دیکھو پوچھو کوشش ہے انہوں کہندہ کوشش ہے مرز کا علاج تو دور کی بات ہے یہ کام کیسے کر رہے ہیں کوئی بھی یہ مفسر ہے ہمارے کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے بزرگو تو اڈینا ایج ہون ہی رہی ہون بات سنو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ میلے سلے کے شکین ہے اوہ اللہ اوہ اللہ پاجیہ نے دہنا ہے تھے کسڑ بیج کے جانی اپنی اب آسہ لطیف کے جب میلہ لگتا ہے نا ادھر باری باری سب اکتار ایک ساتھ گاتے ہیں ا Imagine ساڑھی یا جلیب یا یا دکانہ سانو می ج sakتے ہیں بہو 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 جائج صاحب نے انہوں سزا دے انتو بات بھی سنیاں بھی ہیں اے کتو نہ کتو شادیاں خوشکتا بھی نہ نکلو نا بابا یہ تو میراسی لوگ ہم کو جھگتے کرتا اوہ ہلو بابا جی اوہ دادر صاحب دادل کو کہتا دادر صاحب آپ کو کبھی کسی نے کہا ہے کہ آپ کا دماغی توازم ہلا ہوا ہے وہ انہوں چیڑوں نے پھر کرنا شروع کردن تھا جی باڑی اولاد بھی آیا ہے کہ تو اسے کل نہیں ماشاءاللہ جاہلو ایتان دے بندے دا کوئی بھی نہیں ہوندھا بلا ہی ہوندھا ایتان دے بچے انہوں نے ماں پہ جان بھو چکے میلیاں چلی جاندھا بھی گو آج ہوئے آپ کارا جاندھا ہے وہ تھے ساڑا ہے موسیقار بن گئے ہیں بابی تو اٹی شادی ہوئی ابھی ہمارا عمر ہے شادی کا اللہ خیال دیکھو بابا کیسی بات کرتا تتا ڈیج مرن تو بات کرتے نی یار تا انہوں ذرا شرم نہیں آئی کوئی بستی محسوس نہیں کیتی دوں یہ کیا بستی ہے اس سے بڑی بڑی جاندھا ہوئی ہماری ہمیں کو کچھ نہیں محسوس ہوتا بابا اچھا انہوں کی تو پیہ بھی رہیاں ہونا دے تھنوے ہی لگاؤن دا دا در دا موڑا بک کللس دا در دا موڑا بک کللس کوئی پارنیوں دے اندر پر یہاں چیزاں یہ سندھ دا چاہت فتہ لکھا آجے باتین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ